حضرت زینب کی عظیمت کانے کر پائے بیان حضرت زینب کی عظیمت کانے کر پائے بیان حجرہ احمد کی زینت مادر سب مومنہ حضرت زینب کی عظیمت کانے کر پائے بیان حضرت زینب کی عظیمت کانے کر پائے بیان حضرت زینب کی عظیمت کانے کر پائے بیان حجرہ احمد کی زینت مادر سب مومنہ حجرہ احمد کی زینت مادر سب مومنہ آپ کو تھی قربت محبوب رب حاصل ہوئی آپ کو تھی قربت محبوب رب حاصل ہوئی محبوب وہ ہے آقا کی فدائی رفعتوں رفعتوں نشان وہ ہے آقا کی فدائی رفعتوں کا نشان حضرت محبوب زینب کی عظمت کانے کر پائے بیان ان کی قدر منزلت کا ذکر ہے قرآن میں ان کی قدر منزلت کا ذکر ہے قرآن میں پیار آقا نے بیان فرمائی جن کی خوبیاں پیار آقا نے بیان فرمائی جن کی خوبیاں حضرت زینب کی عظمت کون نے کر پائے بیان حضرت زینب پیسا جدی خوش ہوا ان کا خدا حضرت زینب پیسا جدی خوش ہوا ان کا خدا ہیں کریمہ اکریمہ راہِ ماں او میرے باں حضرت زینب کی عظمت کون کر پائے بیان حجرہ احمد کی زینب مادر سب مومن مادر بعض ازمت ناظرین سامین حضرین حضرت جناب زینب بنت جہش رضی اللہ آپ دے متعلق آج تیسرا خطاب اگلے جمعہ انشاءاللہ العزیز ستوی ماہ حضرت جویریہ بنت حارس دا ذکر شروع ہوئے گا انشاءاللہ حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ انہادہ سرکار دینار نکاح ہو چکے اے تُسی پچھلے جمعے سن چکے کمیں نکاح ہویا ارشان تے نکاح ہویا حق مہر ادائی نہیں کیتا گیا واحد اے او خاتون نے جنہ دا مہر مقرر ہوئی نہیں اور واحد اے ام المؤمنین نے دوسری ازواج متحرات دا نکاح فرشان تے ہویا ساڑھی اے 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 امی دا سرکار دینار نکاح ارشان تے ہویا اور اے اے امی جان نے جنہ دے نکاح دی تقریب تو بعد ولیمے دی تقریب تو بعد مسلمان عورتیں دو تے پردہ لازم ہویا دورانے ولیمہ تین سو تو زائد لوگ ایک بکری دا گوشت تے تھوڑا جا آٹا جناب ام سلیم انس بن مالک دی والدہ دا بھیجی آیا چورما چوری سویڈ ڈش اے سارا ولیمے دا کھانا پچھلی زمین تو یہ سن چکے اے نا کو کھانا تے سرکار دی دعا دا اتنا اثر انس فرمادے نے میں اے فیصل ہی نہیں کر سکیا کہ تین سو تو زیادہ بندے کھا گئے کھانا پہلے بہتا سی یا کھان تو بعد بہتا سی کھانا پہلے بہتا سی اے ولیمے دی جدو تقریب منقد ہوئی سرکار دے ویڑے دے وچ منقد ہوئی سرکار دے گھر احباب نے ولیمہ کھایا ولیمہ کھان دے دوران چاندے سے حابہ اکرام مہوے گفتگو رہے اس گفتگو دے دوران سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھندہ اظہار بھی فرمایا پھر عزرہِ محبت عزرہِ شفقت حضور پھر تشریف فرما رہے اوہ اشارہ نہ سمجھ سکے پھر سرکار نے اٹھندہ ارادہ فرمایا پھر بھی نہ اوہ اشارہ سمجھ سکے جدو میزبان اٹھندہ اظہار کردے اس گلدہ اشارہ ہم دے کہ تُس ہون میرے والوں فارغ ہو چائدہ ایس ہی کہ اوہ سہابہ اکرام بھی اٹھ کے اپنے گھرانوں چلے جاندے لیکن اوہ اٹھ نہ سکے نبی پاک سرکار اپنی ازواجم تہرادی طرف چلے گئے اوہ پھر بھی نہ سمجھ سکے اپنیاں گلہ مجھ مسروح رہے دنیا دیاں گلہ سن یا دین دیاں سن حیسن نبی پاک دے گھر دے ویڑے ویچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواجم تہراد رہو جا کے فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت سبھی مستورات سبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پاکیزہ بیویاں نے سلام دا جواب پیش کی تا اور جواب پیش کرن تو بعد ہر ایک حضور دی زوجہ نے اے ہی سوال کی تا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جڑی عورت نہ ہونڈ نکاح کی تا ہے انہوں تُسا کیسا پائے اور ناڑ مسکراہٹ بھی بکھیر دیا نے پییاں کسے نے بھی چیرے تے ملال نہیں لیاں دا کوئی چیرے دوتے پیشانی دوتے بل نہیں آئے بلکہ خوشی دے ناڑ استقبال بھی کی تا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نیک خواہشات دا اظہار بھی کی تا ساری ازواج متحرات چار پنچ جڑی ہیں حیثان اوننا ملاقات کر کے جناب زینب بنتے جہش دنالوی ملاقات کر کے سرکار واپس پلٹے اسے اب آجے بھی ہوتھی بیٹھے نہیں نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تھوڑی جی گفتگو فرمائی تھے پھر اندر چلے گئے اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ بے شک عمر دے چھوٹے سن سمجھ گئے کہ اے صحابہ اکرام دا اس ولے بیٹھ رہنا نبی پاک دی مبارک طبیعت دتے گران گزر دے پیا آپ نے بھی انہوں نے اشارہ کی تا مگر او اٹھ نہ سکے سمجھ نہ سکے چنانچہ جدوں او اٹھ کے چلے گئے پھر جنابے انس فرما دے نے کہ میں نبی پاک سرکار نو دس سن واسطے حالانکہ انس بن مالک چھوٹی عمر دے مالک سن مگر سوج بوج اچھی خاصی رکھ دے سن اے انس بن مالک او ہی نے جنہ نے دس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر وچھ رہ کے حضور دی خدمت کی تھی ہے او انس بن مالک جڑے قبا بستی نبی پاک نے جدو ڈیرہ لگایا مکہ تو ہجرت کر کے پہلے قبا زور آ کے تشریف رکھی قبا جدو آئے تے لوگا نے مختلف تہائف ہدایاں پیش کی تے آپ دی والدہ ام سلیم نے ارض کی تھی یا رسول اللہ میرے کوئی کشمش کھجوراں ڈوکے میرے کوئی تیل دیاں کپیاں گھیو دیاں کوئی کپیاں نہیں ہیں یا رسول اللہ میں اوہ توفہ پیش کروں ہاں جیدہ میرے کوئے دے توں ہور وڈا ہے ہی کوئی نہ اے چھوٹا جا بچے ہیں اے دینے بھی توڑے گھار خدمت کرے گا راتی بھی خدمت کرے گا اوہ انس بن مالک جنہوں سرکار نے پسند فرما کے قبول فرما کے اپنی ہر زوجہ موت رمادے وجرے تک رسائی عطا فرمائی آج انس فرمادے نے جدو اوہ سے ابا اٹھ کے نکل گئے تو میں سرکار دے کاشانہ رحمت دی طرف بڑھیا فرما دے نے کہ نبی پاک سرکار نے میرے جان تو پہلا اپنے گھر دے پردہ لٹکا دی تا اور میں اندر جان دی پھر کوششی نہ کی تھی تو سرکار خود باہر تجریب لے سرکار نے فرمایا انس آج تو بعد پردے دا حکم آ چکے تو مر دیں اور سوج بوجھ رکھنے فالی آزا ہون تو اندر نہیں آسکتا جنہیں بھی کام ہون گے تو باہر رہ کے کریا کریں گا اور مسلمان دیاں عورتانو اللہ تعالی نے پردہ کرنے دا حکم ارشاد فرما دیتا اور نبی دے صحابانو اللہ نے اے حکم فرمایا کہ جدو تسی کوئی بھی مقصد ہوئے تے رسول اللہ دے گھر داخل ہون دی نوبت آ جائے تے اپنیا نظران نیچیاں رکھو نظران نیچیاں رکھ کے اپنا مدعا اپنا سوال پیش کر کے فارغ ہون تو باد فورا نیچی نظر دینا گھر دوی چون باہر نکل جاؤ اور مسلمان عورتانو پردے دا حکم فرمایا سو دسنے دا مقصد دے وے کہ جناب زینب بنت جہش دے ولی میں دے اتے اللہ نے مسلمان عورتانو پردہ کرنے دا حکم ارشاد فرمایا آپ دے ولی میں دے موقع دے اتے آپ دی شادی دے موقع دے ایک ہور بھی بہت بڑا مسئلہ حل ہویا قرآن مجید دے اندر نص سے قطع دینا جڑا اسیان ہے نا کہ تاجدار ختم نبوت کون نے نبی پاک سرکار خاتم النبی جین کون نے نبی پاک سرکار سارے رسول اللہ میں چو آخری رسول کون نے نبی پاک سرکار ایک گالے جڑی سن ملی ہے نا خاتم النبی جین اور ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دا نارا اے وی جڑا ملی ہے سانو اے وی زینب بنت جاہش دنال نکاح دی وجہ تو اللہ نے عطا فرمایا کیمیں ہویا اس طرح تو یہ لٹیل اللہ سن چکے کہ جناب زید بن حارسہ دنال نکاح ہویا پہلہ حالانکہ حضرت زید بن حارسہ دنال نکاح جناب بی 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 برکت امہ ایمن دے ناروی ہویا سی اونا دے وچوی نے حضرت اسامہ بن زید حضرت امہ ایمن دے وچو نے اسامہ بن زید اور دوسرا نکاح سیئے نا دا حضرت امہ ایمن دے ناروی نکاح سرکار نے کروایا اور دوسرا نکاح اپنی پوپی دی بیٹی نا کروایا حضرت زید کون نے زید او نے جڑے نبی پاک دے مطابنہ جنہا نبی پاک نے اپنا پتر بنایا سی بیٹا بنایا سی ان لوگ جڑے نے وہ بیٹے دی بیوی اگر بیوہ ہو جانتی سی یا طلاق ہو جانتی سی ان وہ اپنے آپ اتے حرام سمجھ دے سند نکاح کرنا او دے بارے نکاح دا سوچ دے بھی نہیں سند حالانکہ یہ شرن مسئلہ ٹھیک نہیں سی پیش رجمہ میں ابتداد یہ مسئلہ سارا دست چکیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ مسئلہ بڑا ڈڈ ہے اسی یہ مسئلہ شروعی توڑے تو کروانا چاہنے آ تاکہ لوگاں پتہ لگے کہ جڑا لے پالک بیٹا ہندہ ہے یا مو بولے بیٹا ہندہ ہے او دے معاملات اور ہندہ نے جڑا توڑی نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا بلکہ اللہ نے نکاح کر دیتا لوگاں نے روڑا پا دیتا ویکھو جی محمد نے اپنے پتر دی بیوینا اطلاق دعا کے نکاح کر لے ان اللہ تعالیٰ نے اس گلدہ خاتمہ فرمایا سبحان اللہ کھو اللہ دا قرآن پڑھا ایک باری پھر برکت واسطے کہلو اچھی اگر تسی مناسب سمجھو دے پھر اللہ دا ذکر کر دے اچھی بولا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم در رشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن اللہ تعالیٰ اللہ اللہ نے فرمایا تُسی آن دیو محمد زیدہ والد محمد زیدہ باپ اللہ فرما دے دھوڑے مودیاں بولیاں گلانے جب اللہ اللہ محمد زیدہ والد نہیں زیدہ والد حاری صاوے محمد کونے فرمایا مانکہ نا محمد ابا احادی من رجال اکم صرف زیدی نہیں میرا محمد پوری کائنات اندر کسے بھی مرد دا باپ نہیں کسے بھی مرد دا والد نہیں محمد اللہ جیڑے پتر دی تینے آفات ہو گئے مرد بانی نہیں سکے بچپنے ویچ انتقال کر گئے نے اس ویلے جیڑی محمد یقی کی علاد او محمد یا سکی یا بیٹھ یا نے محمد یس کی علاد ویچ محمد دا سگا بیٹا کوئی نہیں ابا احادی میر جال باپ نہیں محمد کون اگ اللہ نے فرمایا ولا کی رسول اللہ وخات من بی محمد مرد ویچ کی سید باپ نہیں بلکہ محمد اللہ دا رسول سارے نبیان دا خاتم بن کے آئے آئے ہمیں ہے جان سے پیارا نشا ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشا ختم ہمیں ہمیں گئے جان سے پیارا نشا ختم نبوت کا اٹھو گر گر میں پہنچا دو بیا بیا ختم نبوت 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 ہمیں 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 شا گئے جہاں ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے آیت ختم نبوت ملی زینب بنت جہش دینا نکا دی وجہ تو سن ملی حضرت زینب بنت جہش او نے جنہ نے ایک دن سرکار نورج کی تھی اچھا دو گروپ سن ازواج دے دوران درمیان دو گروپ سن ایک گروپ دی لیڈر سن حضرت آئیشہ لدی اللہ انہا تے دوسرے گروپ دی لیڈر سن زینب بنت جہش اور حضرت آئیشہ خود فرما دیا نے فرما دیا نے کہ میرے سامنے اور کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم تھی زوجہ آکے کھڑی نہیں ہوئی میرے مقابلے نہ کسے دی انہی ہمت سی فرما دیا نے ہے اللہ تی کانت تسامینی جہشتہ انتخاب کر دیا دیا سان اور پھر مزیع لے کہ اینا دی تزاد نہیں ازواج اور دی حسیت دینا بیوی اور دی حسیت دینا فرمیشہ ضرور سن مطالبات ضرور سن مگر بہمی اینا دی اندر حسد و اناد اور بغض نہیں سی جو ساڑھے حال بنے ہیں کہ سوکن کی آدھے ابھی کیوں ہیں سوکن مٹی تھی بھی نہیں مان اینا دی درمیان او گل کوئی نہیں سی بھیک نا جی ایتھو ہی سی حساب لاؤ اگر میں ویسے ڈیٹیل نہ پیش کر دی مان ایتھو حساب لاؤ بھئی نکاح کر سرکار ولیمہ کھوا کے گئے ازواج نے سلام کی تا ساریا مبارک دی چلو اس پاس یہ لڑنے ہاں بلا شبا ایک عورت دوسری عورت دی تعریف نہیں کر دیں بالخصوص سوکن دارشتہ ہوئے سوٹن دارشتہ ہوئے لیکن نبی پاک سرکار دی ازواج دے درمیان انتوزی بہمی محبت بکھے دیں جدو حضرت ایشا دی تہ تحمت لگی الزام لگیا بہتان لگیا اوز سب تو پیلا ازواج دے وچوں جن نا کوڑوں سرکار نے گوائی منگی او دا نام زینب بنت جہاش یہ چونکہ دوسرے گروپ دی لیڈر سن سرکار نے پوچھ زینب بول تُو صدیق دی بیٹی آئیشا نے کیسا پایا انہیں ارز کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے کنہ دی وی حفاظت کرنی آئیشا اپنی اکھا دی حفاظت کرنی آئیشا میری معلومات دے مطابق آئیشا سرا پا خیرے میں پیرا تُو لے کے سر تک آئیشا دے وچ خیریت ہی خیریت وکھی ہے میں دے کوئی کتا ہی کوئی برائی نہیں ویکھی ایک اور بی بی امہ سلمہ سرکار نے پوچھ امہ سلمہ تُو بول تُو عائشا نو کیسا پایا ارز کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم آپ دے مبارک وجود تے اصا آج تک مکھی نہیں ویکھی اچھی بولا جو سبانہ اصا آج تک آپ دے مبارک وجود تے مکھی نہیں ویکھی کیوں پلی دے مکھی نجاست رکھ دی رجاست والی جیڑا رب چھوٹی جی مکھی تو آڈے جسم تے برداشت نہیں کردہ اور رب نعوز باللہ نپاک بیوی تو آٹے بستر تے کیونے برداشت کرے گا یہ سوکنہ روڑے جیڑے ساٹھ انہ تے نہیں سان انہ تے معاملات اور سان اہم تے نہیں اس انہ تے جھنڈے گاڑ دے پھر دے ہر جمعہ پوری عرق ریزی تے میند کر کر جاتا جاگ جاگ کے کتاب کھنگال کھنگال کے میں اہم تواڑے سامنے بیان نہیں پیہ کر دا اے سے بیان پیہ کر نا ای ازت وی ساڑھے تے لازم ہیں ای احترام وی ساڑھے تے لازم ہیں واجب تازیم و عزت لا ایک ساڑ احترام واجب تازیم لائق ساڑ احترام جیڑے پڑھ سکتے ملکہ پڑھ لے وہ واجب تازیم و عزت لائق واجب تازیم و عزت لائق ساڑ احترام السلام اے امہ غات المؤمن السلام واجب تازیم عزت لائق ساڑ تے رام واجب تازیم عزت لائق حضرت جناب عیشہ صدیق دے بارے نبی پاک دی زودہ موترمہ نے عرض کی تھی سوڑ آئے میں اپنی اکھ دی بھی فاضد کرنیا کرنا دی بھی فاضد کرنیا سوڑ میں آج تک اپنیا یک دے نال عیشہ دی وچ کوئی کوتا ہی نہیں کی اپنیا کرنا دے نال او دے تو کوئی کوتا ہی سن نہیں سوڑ آئیشہ سر تُو لے کے پیرا تک خیر ہی خیر رکھ دی سوڑ سوڑ میں آج تک ہوں دے جیسی عورت نہیں رکھی بلکہ یہ حضرت جناب عیشہ صدیقہ جناب زینب نے دی تی حضرت جناب عیشہ صدیقہ تو پوچھیا گیا پی پی سوکن داری ستا بڑا عجیب دے جسی اپنی سوکن زینب تی جاج دے بارے کی گمان رکھ دیا حضرت جناب عیشہ صدیقہ دا جمع سن عیشہ صدیقہ فرما دیا نے اگر تُو میرے کول میری سو تن میری بہن زینب تی جاج دے بارے پچھن آئے تے پھر سن لے لم آرہ عمرہ تن خیرہ من ہا و اکثرا صدقہ تن و او صل اللہ رحم 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 آپ نے فرما آیا آج تک اجدی بی بی وے کی نہیں جیڑی اپنے اتن آل کما کے اللہ دی را وی خیرات کر دے وے رکھ دی ہوئے و اب زال لے نفس ہا بی کل شیئن تقرب بی اللہ عز و جل من زین آب آپ نے فرما آج تک زینب جیسی عورت میں نہیں بکھی جیڑی ساری لات کھلو کے اللہ دی عبادت کر دی روی عبادت دے سری اللہ دا قرب آسل کرے اللہ دی مخلوق دی سارا دن خدمت وچ گزار کے سارا دن خدمت خلق وچ گزار کے اللہ دا قرب آسل کرے تیز رات ہوئے اللہ دی بارگاہ وچ قیام کر دی روی میں ایسی عورت نہیں کی اگری حضرت جناب عیش صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا دے قول حضرت جناب عمرہ بنت عبد الرمان انسار یر دی اللہ انہا آیا آکھ یا کھڑ لگیا زینب نو تُو سا کیسا پائے زینب دے بارے میں کچھ دس آ جائے حضرت جناب عیش صدیقہ نے فرمایا عمرہ بنت عبد الرمان تُو نبی دے سیا پی دی بیٹی سنن میں ساریاں مل کے بھی عوض شرف تک نہیں پہنچ سک دیا اللہ نے عجدیا عزت دی تھی آنے اسی ساریاں رال کے انہا تک نہیں پہنچ سک دیا لقد نال تفی دنیا شرف اللہ زی شرف اللہ زی لائی بلو ہو شرف انہ نو عجد شرف اللہ نے دنیا وے چیدے چھڑے شرف اکھر لگیاں ان اللہ زو جہا ساڑھا نکاح ساڑھے ماں پہ آنے کیتا زینب ہو وے جیدہ نکاح اللہ نے کیتا ساڑھے نکاح ساڑھے ماں پہ آنے کیتے مگر زینب دنی کا اچھی بولو زینب دنی کا اچھی تیسری وری بولو زینب دنی کا اللہ نے کیتا ایسا شرف جیدے تک اسی نہیں پہنچ سک دیا دوسرے نمبر تھی اللہ نے جڑا زینب نے شرف عطا کیتا اے وے نا تا قب کی آنے آنے ساڑھیا مابیاں نے کیتا ہے پر زینبہ میں جیتا نکاح اللہ نے کیتا ہے نکاح اللہ نے کر کے عوضہ ذکر بھی قرآن میں سے اللہ نے کیتا ہے اللہ نے قرآن میں چودہ ذکر فرمایا قرآن میں چودہ نکاح دیگل کی تھی تیتیس دیگلے ویوہ انہا رسول اللہ ہے خالا لنا اسراؤ کننا بھی لوہو کر وعتوالو کننا باعن فبشا رہا بسرعہ تے لوہو کے ہا بھی وہی ازو جاتو ہوں فی الجنہ بی بی آن والی ہے ہونتے زینب فاتو گیا نے جدو زینب زندہ سی نبی پاک سرکار نے اپنی زہری حیاتی دی اندر اپنیاں ساریاں پیویاں نوی کٹھیاں کر کے فرمایاں سی نبی پاک نے اپنی زہری حیاتی دی اندر ساری ازواج متحرات نوی کٹھا کر کے فرمایاں سی میری ازواج متحرات تو میں جدو ففات پا جا مانگا جدو میرا انتقال ہو جائے گا میرے نال سب تو پہلا او دی ملاقات ہو بے گی جیدے ہاتھ لمبے ہو بڑے گے تے میں ان جنتی بشارت آج سنا رہے آمان احشہ فرمادیاں نے نبی پاک نے جدو سانوا کیا نا بے جیدے ہاتھ لمبے ہو سارے نوی کٹھا او میرے کوڑ سب تو پہلا آوے گی تے اللہ تعالیٰ او دی میری ملاقات کروائے گا فرمادیاں نے ایسا فرقی کرنا اسی ساری ہیں راڑ کے نا دیواراں دینا کھلو گئیں گے تے دیوار دینا کچھ اے لائے کے نا میچنڈ لگ بھی گا فَقُنَّا يَتَتْعَوَلْنَا اَيَّتُهُنَّا اَتْوَالُوْ يَدَا اسی اپنے ہتھانوں پر معیش کرنے لگ پہنیاں ہتھان دی میر میٹ کرنے لگ پہنیاں بھی کی دے ہاتھ لمبے نہیں اوہ ویکھنو ہاتھ حضرت محمونہ دے لمبے سارے لیکن سرکار دے ویسازتو تقریباً اٹھ سال بعد پہلی زوجہ جلی فوت ہوئی اوہ دا نام زینب بن تجاشے اینا دا چھتو انتقال ہویا حضرت عیشہ فرماؤدیا نے سانو آج سمجھ لگی بھی نبی پاک نے اے اتھان دی فیزیکلی معاملات بیان نہیں کی تے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دسنا اے چاندے سان لے انہا کانت تا مالو بیادہا وطا تا صدقو میرے کو اوہوے گی جید فراخ ہاتھ ہونگی یعنی جڑی کمائی بھی کر دیئے تے کمائی کور نہیں رکھ دی اللہ دی راوے صدقہ خیرات کر دیں دیئے اور حضرت عیشہ ہی اس گل نورویت کر دیا نے فرما دیا نے کہ جناب زینبو نے کانت زینبو سناع الیادے جڑیاں اپنے ہاتھ نہ خود سنت کر دیا سان خود کم کر دیا سان کی کم کر دیا سان کانت تد باغو وطا روزو وطا صدقو فرما دیا نے کہ نمبر ایک اے دباغت دا کم کر دیا سان دباغت سمجھ دی اشاج مال تو تھوڑا جا دو تن ایک کڑ پیلہ کدیم دیسن لگے ہون شاید میرا خیال نہیں رہے جان دیا اے دو جائیے نا کھبے آتے تے ایک ڈیرہ جان دائے مسلم شیخ خاندہ دو واپسے او تھے چمڑے نو رنگ دیں چمڑے نو رنگنا پاک صاف کرنا اے نوہ دینے دباغت حضر جناب زیند دباغت دا کم جان دیا سان چمڑا رنگ دیا سان نمبر دو سلائی کڑائی بھی کر لیں دیا سان نمبر تین اے جڑے چنگیران تے ٹوکرے اے وی اتھانر بنا دیا سان اچھا اے سارا کچھ بنا کے اے شاہ صدیقہ اوہ دی سوکن اوہ کو بھائی پہ دے دیا کھوڑ نہیں سان رکھ دیا اللہ دی راوی جو صدیقہ کر دے دیا سان جیس دن فوت ہوئیان سان ایشہ صدیقہ فرما دیا کہ اوہ سوڑے کئی خاندان انہ دے مرہونے منت سان برا با تے مساکین جنہوں اے پار دیا سان تے انجل ہون دے سان جی میں اوہ دی سگی ماں فوت ہو گئی ہے بھی یہ بھی سوکن ہے سوٹن ہے ایشہ فرما دیا نے کہ سن وز دن پھر پتہ لگا بھی یہ دا مطلبے ہوئے بھی لمبے ہاتھ مراد نہیں ہتھاں دی فراخی تو مرادے ہوئے صدقہ خیرات کرناڑی اور حضرت جنابے ایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہی فرما دیا نے جدو اے نا دے انتکال ہویا جدو کو بندہ فوت ہون دے تے آکھی دے واہ بھئی چنگے اسی بندہ انجھ ویسے آپس دی گا لے ساڑھے پاکستان دی محول دے ویچھے یہ اخوان واسطے بھی بندہ چنگا سی پہلا مرنا پہنگ دا کی کیا لے جہو دین مصفی نہیں یہاں دے بندہ چنگا سی اور کرماڑے ہو مہدی تریف تے کرنی کرنی ہو اور وہ گریب نو جہو دین بھی تریف کرچڑوں پہ تو چنگے ہیں مار گیا تے چنگا یہ بھی سنن آج تے مرنا پہنگ دے میں سمینا ہے بھی بڑی بڑی دین نے کی ہے پہ چلو مرنا تو بات تے ہاں چھڑ دینا چنگا ہے گواہی تے بھانے جن دین ہے خیر اے جی میں ایسی گلہ کرنے نا بھی یار چنگا سی نمازی پریزی سی مسیح اتنا پیار کرتا سی علماء دا بڑا خادم سی ایک گلہ کری دین اے جی حضرت عیشہ صدیقہ رہتی اے در اونہ دوں نیلا دولا کے کفنا کے اونہ دے مییت رکھی گئی تے حضرت عیشہ صدیقہ کی اندیا نے بھی ہیں اندیا نے لقد زہابت حمیدتن ایک ایسی عورت اج دنیا تو چل بسی ہے جی واقعہ تن تعریف دی حق دار سی متعبیدتن اللہ دی عبادت گزار بندی مفضہ الیتامہ والعرامل بیوہ عورتان دی نگرانی کرنوالی تا یتیما نو پالنوالی ایسی عورت دنیا تو چلی گئی جنابے ایشہ صدیقہ تباد ام سلمہ دمکامے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان عدیزت بیان کر دیا فرما دیا زینب ایک ایسی عورت ہے جڑی صالحہ سوامتن قوامتن اگر سائمتن قائمتن بھی کہہ دیں دے تھے گزارہ سی یعنی روزہ رکھنا رہی قیام کرنا رہی سوامتن قوامتن تفضیل یعنی روزہ بھی رکھ دیئے تے بے انتہا قیام بھی کر دیئے تے بے انتہا اچھا انہوں نے جارہا سوکڑا ہے چھو باہر نکڑ کے اللہ دے نبی دے موہی چھو نا کوئی تعریف بیان کر دیئے تھوڑے قرآن دے تے نا دا جو کچھ بیان آیا تو آیا تسی سن دیو پہ دو جو میں انہوں نے ذرا نبی پاک دا فرمان سنا دیا ناڑے آسی ہے زین بھی رکھنیا بل کیا کیتا بھی رکھنیا ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسدے قرآن ساڑے نبی دی زبان ساڑے ساڑے نبی دی زبان زبان ساڑے واسدے قرآن اور ہی کی سیدہ کلام چھنگا عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ فرما دے نے ایک دن نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لیا تا خالہ رسول اللہ نبی پاک اپنے گھر داخل ہوئے معہم عبداللہ بن خطاب اگے اگے نبی پاک داخل ہوئے پیچھے پیچھے فاروق عاظم داخل ہوئے جدو نبی پاک تے فاروق عاظمی کٹھے نبی پاک تے گھر داخل ہوئے فائزہ غواب زینبہ بلتے جا حشن نبی پاک تے نظر زینب انتجاج دیو تے پہ گئی اوہ نظر رامت جڑی غریبان دیو تے پہ جھے غریبان دے دن پھر جان دے نے اوہ نگاہ رحمت جڑی بلال حبشی دیو تے پہی تے سردارے سے آبا پڑ گئے اوہ نگاہ رحمت جڑی ابو بکر دیو تے پہی تے صدیق اکبر بانے گئے اوہ نگاہ رحمت جڑی امر دیو تے پہی تے فاروق عاظمیں بانے گئے اوہ نگاہ رحمت جڑی اٹھیں اسمان بین نفان دیو تے غنی دے زنو رین بنا دیتا اوہ نگاہ جڑی علی دیو تے پہی حیدر کرار بنا دیتا وہ نگاہ جس طرف اوہ نگاہ رحمت جڑی علی دیو تے پہی دم میں دم میں آگیا جس طرف ہفی 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 دم میں دم آگیا اوہ نگاہ نبوت پہلا سلام ساری اچھی بولو سنی گاہ نبوت پہلا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فائضہ ہوا پہ زینبہ بلت جہش میرے نبی نے جدو نظر رحمت اٹھائی زینب دھتے میرے نبی دی نظر پہی تے زینب کی کر دیا نے پہیا تو سلی ای فیل مسجد دل پہی تھی یعنی مسجد پہ تھی اندر گھر جڑا مسلح بنایا گیا اس جگہ دیو تے جناب زینب اللہ دی نماز پڑھ دیا نے پہیا اللہ دی حضور نوافل یا فرائضہ داپیاں کر دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارق انہیں ذرا زینب والدیاں نے کری زینب بول دی کیے انہیں زینب موتیاں نے نماز بھی پڑھ دیا تے کر دیا کی نے وحیہ تدعو فی صلات خواہ حضرت زینب نماز دے دران جدو دعا ماں دی کالیوں دیئے اسی ایک واری دعا مانگ کے چپ کر جانے آگے چھلنا شروع کر دینے پر زینب نے ایک واری نماز وچ دعا نہیں منگی بلکہ بار بار دعا ماں کر دیا نے پیئا بار بار دعا کر دیا نے پیئا بار بار دعا منگ دیا نے پیئا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جناب زینب دی عزت بیان کی تھی نبی پاک نے لکبتا کی تا میرے نبی نے فرمایا یا عمر بن الخطاب انہا غا لعوی حضور نے فرمایا اے عمر اے جڑی میری بیوی ہے اے نو اللہ نے اواحہ بنا چھڑیا اے نو اواحہ بنا دیتا گیا انہاں دوسری بھی سوچ دیو گے اواحہ کون ہے اواحہ دا مطلب کی ہے جناب فاروق یعظم نے بھی فور نرض کی تھی سوڑیا اے اواحہ کون ہے سوڑیا میں نو نہیں پتا کہ اواحہ دا مطلب اواحہ دا مفہوم کی ہے حلیات الولیاء جلد نمبر دو صفحہ نمبر ترونجا پہ پڑنا ما الاسطیاب جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین سوڑ نو پہ پڑنا ما سوزیر اعلام منابالا امام زابی نے جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو ستارہ تے لکھی ہیں میرے نبی نے فرمایا فرو ایک اواحہ دا مطلبے میں الخوشیات المتدر یا تو فرمایا جڑی اللہ تو راج راج کے دریں اللہ دے حضور راج راج کے آنسو بہاوے انہوں اواحہ آنکھیا جاندہ انہوں اواحہ آنکھیا جاندہ جڑی اللہ تو راج راج کے در دیوے ناری نبی پاک نے حضرت ابراہیم دیوی صفت بیان کر دیاں فرمایا اللہ تعالی نے قرآن جس صورت حود پڑھ کے ویکھو آیت نمبر پجاتر اللہ نے فرمایا انہ ابری ابراہیم لا حلیم العواغم منیم اللہ فرما دے میرا خلیل ابراہیم حلیم ویئے آواح ویئے منیب ویئے یعنی میرا ابراہیم خشور کرنوارا میرے ڈر ویچ آنسو بہا ونوارا آئے اور نبی پاک نے فرمایا انہوں جدو اللمبیہ شجرات اللمبیہ ابو اللمبیہ جناب ابراہیم دیوے صفت عطا کی تی گئی چینوے جدو اللمبیہ چالی غزار نبیوں دے باپ دیوے صفت عطا کی تی جاوے انہوں ام المومنین زینب بنت جاہا شاکہ آجاندار اللہ مہ راغب اچھا یہ نبی پاک دی باہر کا اچھنا عرض کر دیا سنگی یا رسول اللہ میں کسے دی شان دی انکاری نہیں اپنی دوجی توڑی جی ازواج نے میریاں پہنا نے میں کسے دی شان دی انکاری منکر نہیں پر یا رسول اللہ منو تین اعتبار دینا انہوں تے فوقیت حاصل ہے ایک دن حضور نے فرمایا اوہ ترابے دست ہے سی چلو اسی سونے چھڑنے ہیں بیانتے کن عرض کر دیا نا یا رسول اللہ پہلی صفت اے وے فوقیت آلیا منو جڑی انہوں فوقیت حاصل ہے اوپیلی گلے وے جیڑا توڑا دادا ہے نا اوہ میرا نانا ہے نبی پاک چونکہ ماں میں پھوپی دے ٹھیک جیڑا توڑا دادا ہے اوہ میرا جی دی تسی اولاد اوہ دی میں اولاد اینا بھی چون کوئی ایک وخاو منو ہے میری فضیلت کے کوئی نہ حضور مسکرائے حضور نے فرمایا دوجی گل عرض کی تھی یا رسول اللہ دوجی گلے وے کے اینا دا نکاح زمینہ تیو ہے تی میرا نکاح اسمانہ تیو ہے حضور پھر مسکرائے حضور نے فرمایا تیسری گل عرض کر دیا نا یا رسول اللہ اینا دا جدو نکاح ہوندہ ہے درمیانے چی جیڑا سفیر ہوندہ ہے مطلب چاچا تایا پھڑ پھرا او جیڑے نکاح خان لے کے اندرنے بھی عیدے ہو تے اردے چلیئے تے اردے چلیئے او نسدنے سفیر عرض کر دیا نا یا رسول اللہ اینا دے جیڑے سفیر نے او اینا دے رشتے دار نے او انسان نے فرمایا تیرا کیڑا سفیر ہے عرض کر دیا نا یا رسول اللہ جیڑا میرے نکاح دے سفیر پڑے ہیں او انسان نہیں صدرت المنتحدہ پاسی اوچھی بولا سبان اللہ یا اللہ جیڑے ہاری بول دینے پہ اینا نو مدینے لے جا جیڑے اوچھی بولن مدینے بھی لے جا مکہ بھی لے جا یا رسول اللہ اینا دے جیڑے سفیر او فقت انسان کسے دا دادا کسے دا چاچا کسے دا پپا کسے دا بھائی کسے دا باپ کسے دا کوئی کسے دا کوئی پر جڑا میرا سفیر پڑے ہیں او صدرت المنتحدہ دا دا باسی بیت المامور دا خطیب سارے فریستیاں دا امام سارے نبیاں دا صحابی جبریل امین کیا میری فضیلتیں نانو اے نا گلنچ وعد ہے کہ کوئی نہ حضرت زینب کی عظمت کان کل پائے بیاں میری صلاح ہے بے تکریر مکائیے چاہے کیونکہ مواد بڑا ڈھیر سا رہے اے اس موضوع میں ہوں جو بھی کلوز کرنا چاہنا ایک دو مٹ پڑو تکریر ختم کریئے حضرت زینب کی عظمت کان کل پائے بیاں حضرت زینب کی عظمت کان کل پائے بیاں حجرہ احمد کی زینب مادر سب مواملہ حضرت زینب کی عظمت کان کل پائے بیاں ان کی قدر و منزلت کا ذکر ہے قرآن میں ان کی قدر و منزلت پیار آقا نے بیاں فرمائی ان کی خوبیاں پیار آقا نے بیاں فرمائی ان کی خوبیاں حضرت زینب کی عظمت کان کل پا ان کی قدر و منزلت کا ذکر ہے قرآن میں ان کی عظمت و قدر کا ذکر ہے قرآن میں پیار آقا نے بیاں بیاں خرمائی ان کی خوبیاں خرمائی ان کی خوبیاں حجرہ احمد کی زینب مادر سب مواملہ آقا آپ کو دے قربت محبوب رب خاصل ہوئی وہ ہے آقا کی فدایہ رفعتوں کا ہے نشان حجرہ احمد کی زینب مادر سب مواملہ حضرت زینب کی عظمت کان کل پا اے بیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیداری امہات المؤمنین ازواج مصطفی اولاد مصطفی اصحاب مصطفی یاران مصطفی غلامان مصطفی عاشقان مصطفی نعرہ رسالت تاج دارے ختم نبو 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 نبو